فلا شعر عبادت تو درست سے بھی ہے جہاد جست جو علم یہ بلندی ہے جہاد جست جو علم یہ بلندی ہے الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علیہ سید والسلیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیہ یا رسول اللہ وعلا آلک وصرابی که یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیہ یا نبی اللہ وعلا آلک وصرابی که یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعیرات کے گروبے ہفتہ سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کے کسرت کر لیا کرو جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع گواہ بنوں گا سیاستہ میں کتنی کتابیں ماشاءاللہ حد تو اکثریت بلکہ معدود چند کے علاوہ تقریبا نے اٹھایا ماشاءاللہ اذا اگر صحیح کون بتاتا ہے نام بھی کون سناتا ہے نام کون سنائے گا سیاستہ میں چھے کتابیں احادیث مبارکہ کی شامل ہیں بخاری شریف مسلم شریف ابن دعود نیسائی ترمیزی بخاری شریف مسلم ترمیزی ابن نیسائی شریف چھے لو کوشش تو کی اساعیو مننی ولتمام من اللہ یہ کون سے پارے میں پتا ہے یہ جو میں نے ابھی پڑا آپ بھولو عربی بھولو دعوام آیت یہ آیت نہیں ہے محاورہ ہے محاورہ یادے گھور کر لیں بھولو بھولو چھے کتابیں شامل ہیں بخاری مسلم ترمیزی ابن ماجہ ابو دعود اور نصائش جواب درست ہے ظلفیں بڑھانے کا ان کو دعفہ دیا جاتا ہے انشاءاللہ نام بتا بتا نام بتا یہ جو جملہ ہے نا اس میں ان چھے کتابوں کے نام مجموعہ ہیں ان چھے حروف ہیں نام بتا میں نام بتا کے حروف کی نسبت سے نام سے نسائی علیف سے ابو دعود میم سے مسلم اور بے سے بخاری تے سے ترمیزی علیف سے ابن ماجہ ان کو سفر کا مسلح تحفے میں ظلفوں کا تحفہ آپ نے دینا ہے انشاءاللہ 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 آپ مدنی کافلوں میں کام آسکتا ہے کہیں وہ راہ میں کوئی بس رکھ رکھنی پڑی نماز کے لئے مسجد نہیں ہے تو یہ تو سونا آیا رہی ہے تو بہت کام گئے آپ نے کبھی دیکھا بھی ہے یہ دیکھا ہی نہیں ہے کسی نے دیکھا ہے اس طرح کا مسلح نہ چلا دیکھا دو سب کو یہ کیسا ہوتا ہے انہوں نے سیاستہ شریف کے درست نام بتائے اور تعداد بتائی اس خوشی میں ان کو مسلح توفے میں پیش کیا گیا جو سفر کے لئے کام آسکتا ہے تھے گا دونوں کو ظلفہ بڑھانے کا تحفہ ظلفوں کا تحفہ میں نے وہ نواز آئے جو قبر میں اور قیامت میں کارامد ہے انشاءاللہ اور دنیا میں بھی کارامد ہے خراب ہے اسے مرات ظلفہ ہوتی تو کیا ہو جاتا ہے کیا مطلب آپ کو تکلیف کیا ہوتی ہے بڑی نیرے بڑی نیرے ماشاءاللہ چلو اس با نہیں بھی آگئے سفارش کی تو چلو چلو دونوں کو قلم دے دیتا آئیے بیچارے کھڑے تو بے خیر ظلفے رکھیے انہوں نے ظلفے رکھیے نا نیت اچھا ابھی آئی نہیں ہے اور مارا ماہ یو اللہ میرے سنت نے جیب کا قلم نکال کر رہیا بھئی اس پر تو چھبیس ماہ پیش کر دیں آس وقف مدینہ ہی ہونا چاہیے ہائے ہائے سبحان اللہ یہ تو لغام دے رہے ہیں بھئی چوتھے درجے میں یہ بارہ ماہ کے لئے گھر میں ترکیب بناونا اجازت ہے پھر کیا ہے اجازت ہے انگو ششمائی کے بات بیٹے آپ بھی سبحان اللہ مدنی کافلہ بارہ ماہ کے لئے باپا آپ عموماً یہ طلبہ کو ظلفے رکھنے کے ترغیب ارشاد فرماتے ہیں آپ کی بار بار ترغیب دلانے کی بھی وہ حکمت ارشاد فرما دیتے ہیں تو ایک تعداد ہے جن کی ظلفے ہیں جن کی ظلفے ہیں نیت کی ہے وہ نہیں ہائیں وہ آدھ اٹھائیں ہائیں اکثریت کی نہیں ہے اب آپ بتائیں وجہ کیا ہے مطلب نہیں ہے جن کی نہیں ہے اب کسی کو تو وہ کوئی عذر ہوتا ہے لیکن سب کو یہ عذر ہو یہ ضروری تو نہیں ہے تو آپ بتائیے میں تو تیل نہیں ڈالتے ہوں گے خشکی خشکی جو کرتے ہیں نا تیل کبھی کبھار ڈالتے ہوں گے تیل میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ بکسرت تیل استعمال فرماتے تھے اور سرکار علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیل کی بوندیں ٹپک تینہی بالوں سے رضا سبحِ عارض پہ لٹا تے ہیں ستارِ گیسو گیسو مننگ زلفیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تین زلفیں تو یوں بھی رکھ لینا چاہیے جنہوں نے نہیں رکھی ہم تو آقا کے پیچھے پیچھے ادائے مصطفیٰ دوسرا یہ ہے کہ تیل بکسرت استعمال فرماتے ہیں تو قطرے ٹپکنے کی منظر کشی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے کہ یہ تیل کی جو بوندیں یعنی قطرے ڈرابس جو اب کیا بولوں یا ٹپکنہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا ہے اب میں گرنا بھی کیسے بولوں ٹپکنہ ٹپکنہ تو ٹپکتی ہیں تو اس کا مطلب وہ جدہ تو ہو رہی ہے یہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا صبحِ عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو اس کا وضعی ہے تو شاید سب نے نہیں سمجھا ہوگا اس کے معنی میں گرنے سے مراد یہ ہے کہ میرا ایک انداز ہے جیسے بزرگوں کا وہ میں بولتا ہوں زمین پر تشریف لیا ہے اب میرے جیسا گر پڑا تو یہ مطلب اب یہ کہدب کے الفاظ دھونتا ہوں میں بعض وقت تو یہ کہ بعد اب بانسید تعظیماً بہتر سے بہترین الفاظ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے صحابہ اکرام اولیاء اکرام کے لیے ہم کو بہترین الفاظ کا انتخاب کرنا چاہیے لیکن اس کے لیے الفاظ کا ذخیرہ ہونا ضروری ہے وہ معنی بھی اس پر صادقاتیں ہوں جو بولے الفاظ تو یوں کہ تیل کی بوندیں بوند معنی قطرہ تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا صبح آریز پہ لٹاتے ہیں ستارہ گیسو یہ بال مبارک سے اس وقت جدائی کا تو لکھا ہے اس مصرے میں کہ جدہ ہو رہی ہیں ٹپک رہی ہیں لیکن حقیقت میں یہ ٹپک نہیں رہی ٹپک کر وہ زمین پر نہیں پہنچ رہی بلکہ صبح آریز یہ ایسا ہے کہ صبح یہ رات یہ کالی ظلفیں آقا کی یہ رات سے تشبیدی اور ان بوندوں کو قطروں کو ستاروں کی سے تشبیدی کہ یہ تیل کی بوندیں نہیں ٹپک رہی ہیں بلکہ یہ تو ستارے ہیں ستارے جو صبح آریز پہ یہ گیسو جو ہیں وہ صبح آریز پر یہ ستارے لٹا رہے ہیں نچاور کر رہے ہیں اچھا صبح آریز آریز مانے چہرہ مبارکہ اور صبح یہ اجالے کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ منور کی نورانیت کو روشنی کو چمک دمک کو صبح سے تعبیر کیا تو جب رات جاتی ہے تو ستارے چھپتے ہیں اور صبح نمودار ہو جاتی ہے نا تو یہ کہ یہ رات کے جو ستارے یہ تشریف لاتے ہیں تو یہ گویا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نور جو کہ صبح کی طرح تابع اور روشن ہے اس پر یہ نچھاور ہو رہے ہیں یہ ستارے یہ قطرے ستارے ہیں اور یہ نچھاور ہو رہے ہیں حال حضرت کا کلام کلام الیمام امام الکلام صلو علی الہبید دو رات اس والے حاضر ہوئے تھے اور اقتداد نے بارہ ماہ کے لئے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا تابعی آج سابعہ والے ہیں سابعہ والے بارہ ماہ کے لئے ایک تو غلام الیاس کھڑے ہو جائے سابعہ والے پیش کر دیں باپا کی بارگاہ یہ دیکھیں گھر والے ہاں بول دے نا تو فوراں بندہ اس کو عملی جواب پینا لے آج نقد کل ادھار کچھ لوگ جو ہے وہ کورسز کرتے ہیں کہ ہم سامنے والے کی نفسیات کو سمجھ سکیں کس طرح سے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں یہ سمجھ سکیں تو الحمدللہ یہ جو بارہ ماہ کا آپ نے ہمیں مدنی کام عطا فرمایا ہوگا یہ ایسا مدنی کام ہے لوگوں کی عطاری ہے اور میں پنجاب سے یعنی تلق رکھتا ہوں مجھے یعنی دیر سال ہوا یہ دعوت اسلامی کے محول میں آئے ہوئے تو انشاءاللہ میں آپ کی فرمان پر انشاءاللہ بارہ ماہ چوویس ماہ اور وقف مدینہ میں یہ کرتا ہوں آپ نے آپ کو میں وقف کر انشاءاللہ مشاہ کیا پیش کریں مرشد کیا چیز ہماری ہیں ابھی حصر باقی ہے اور اب میں دعوت اسلامی میں آیا ہوں تو الحمدللہ کافی کچھ سیکھنے کو ملا اور اپنے اندر بھی تبدیلی کرنے کا یعنی میں آسرات دیکھتا ہوں اور انشاءاللہ اور بھی گھار والے بھی خوش ہوتے ہیں اور دوسرے بھی محلے دار بھی خوش ہوتے ہیں اور گھون والے بھی کافی الحمدللہ اب آپ کے تفیال عزت بنی ہے اور بس باپا مجھے سینے تو میں لگنے کے قابل نہیں مگر مجھے اپنے قدموں میں بٹھا لیں بس اپنے قدموں ب امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ارض ہے کہ ہم اپنی اردو کیسے ٹھیک کریں میں اردو ہماری قومی زبان جیسے اردو ہے اس میں عبارت کی اصول ہیں اب جیسے کہ فارسی اور عربی یعنی عربی دونوں الفاظوں تب بھی فارسی دونوں الفاظوں تب بھی یا ایک فارسی اور ایک عربی لفظ تب بھی اس میں جب ملائیں گے تو واو لگے گا عطف کا واو مثلا مال و ذر مال عربی لفظ ہے اور ذر غالباً فارسی ہے یہ مال اور ذر تو یہ فنی اعتبار سے غلط ہوا ویسے چلتا ہے وگر فنی اعتبار سے مال و ذر ہونا چاہیے میتھا اور تیکھا یہ میرا خیل فارسی کے بھی نہیں ہے میتھا اور تیکھا یا ہندی ہوں گے یا اردو ہوں گے تو اب ان میں لفظ اور آئے گا میتھا اور تیکھا ان سب کے آخر میں حمزہ لکھا جاتا ہے ہے مطلب یہ بھی غلط العام بلکہ غلط العوام حمزہ آئے گا نہیں ہم لوگ لکھتے ہیں عادت پڑی آئے گا نہیں دعا کہ حمزہ بلا ضرورت لکھا اس کی حجت نہیں عربی میں ہے حمزہ یہ لفظ عربی اردو میں حمزہ کی حجت نہیں تو یہ ایک رواج اب جیسے خطہ اس میں بھی حمزہ ہے لکھا نہیں جاتا ہمارے خطہ میں نہیں لکھتے دعا میں لکھتے عطا میں نہیں لکھتے عطا میں بھی حمزہ آئے گا عربی میں خطاؤ نسیان یہاں واہ آئے گا دونوں عربی لفظ بھول غلیبا عربی لفظ نہیں خطاؤ بھول شاید نہیں آئے گا شاید بھول یعنی وہ ہندی لفظ ہو کنفرم نہیں یاد اور کے دو تلف بنتے اور اور ضرورتاً اس کو مخفف بھی کر دی ار اب اردو کہاں سمجھ میں آتی ہے اردو والوں یہ پچھلی چند روز پہلے یہ مبلگ نے بتایا تھا کہ کسی نے بینکر اس کے میننگ کیا افظار ہے ہم لوگوں کا جو ماحول ہم تو سمجھ نظر آ کے وقت کے مانا کی یہ تو سب ہی سمجھتے ہوں کہ نظر آ کے وقت کس کس کو نہیں سمجھ آتی تو بتا دوں گا اس میں سب ہی کو پتا ہے یہ ہمارا ماحول بنا ہوا عوام کی اردو نظر کے وقت اس کو سمجھ ہی نہیں آئی تو پورا اقایت ہے اس کے کیا پھلے پڑے گا اس ہی آسان کہ نظر کے وقت اس کو یوں لکھنا پڑے گا مرت وقت یا موت کے وقت روح قبض کرتے وقت بھی اگر لکھیں تو اس میں پتا نہیں پھلے پڑے نہ پڑے وقت روح قبض بھی لکھ کرنے تو قبض پھر وہ مشہور ہے مرض اس پر جائے گا یہ دو پھلے جی بھائی لمحات کیا ہوتا ہے میرے خیال میں نے سوچا لگ اس پر یوں لگا کہ مرت وقت موت کے وقت یہ دو تین الفاظ شاید آسان وقت ہر جگہ کہیں موت ایسا لبز جو سب کی سمجھ میں آئے گا یہ اردو والوں انگریز والوں کی نہیں آئے انگریز میں تو اتنی دشواریاں ہو رہی ہیں وہ نگران شورا بتاتے رہے رہے کہ اداد ینگ جنریشن اردو سے نابلت ہیں اردو جدی پشتی اردو ہیں ان کو اردو پتی نہیں پلے نہیں پڑتا بہر ہوں گے بیٹیں گے تو جوش میں آ جائیں گے لیکن یہ کیا کا کیا لے کے جائیں گے یہ دشواری دنیا بھر میں جو لنگویجز ہیں اردو لنگویجز یہ اپنے بینککوک وغیرہ تھائیلینڈ وہ کسیر تعداد میں پتھان کسیر تعداد جدی پشتی آباد پشتو نہیں آتی اردو پشتو اپنی مادری زبان میں لوگ نہیں آتی یہ وہاں کی مقام ہی جان دیں انگلیش کورس میں داخلہ لیں گے تھائی لینگویج میں داخلہ کوئی نہیں لے گا انگلیش ویسے سکولوں میں کولیج میں سب انہیں تھوڑی وقت تھوڑی وقت پڑی ہوتی ہے اب میں نے گجراتی میڈیم سے میڈیم کو بھی گجراتی میں مادیم بولتے گجراتی مادیم سے میں آٹھ جماعت پڑی ہے میڈل پاسو میں انپڑھ کو بولے میڈل پاسو بولے آئی بھی ڈگری ہوگی اب آٹھویں جماعت تو خیر اس کی کوئی دنیا بھی اعتبار سے دینی مدرس میں پڑھ لے جامعات المدینہ پڑھ لے دنیا بھی اعتبار سے اس آٹھ کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ بھی میں گجرات سے پڑی ہے اردو سے بھی نہیں ہے اردو ایک کتاب ہوتی تھی اس میں اب اس زبان کی کو بولی نہیں ہے اب صوبہ گجرات ہند میں ہے اس کی قومی زبان گجراتی ہے جس گجراتی میں بات کر رہا ہوں تو گجراتی ہے اب یہ کہ ہر جگہ تو خیر کیونکہ ہند میں ہندی غالب ہے تو اس لئے وہ اردو ہندی ملتی جلتی ہے تو گزارہ ہو جاتا ہوں لیکن ہو سکتا ہے بڑے بوڑے جو ہیں وہ ہجراتی کیسے وہ کوئی زبان نہ جانتے ہو یہ بھی ہوتا ہوگا جیسے سندھی میں نہیں جانتے اردو بڑے 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 ملیں گے پنجابیوں میں واسی تسی کرتے آپ بولا اردو واسی تسی کریں گے اس کو پلے نہیں پڑھیں گے اسی اب اس کے لئے ہزار زبان سکھنی پڑیں گے عربی زبان سب سے افضل ہے تو الحمدللہ ہم نے عربی کا جیسے کورس رکھا اس میں مل جائیں گے اب یہ کہ آخرت کے تصور سے یہ عربی کورس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے یہ ان کو پتا کرنے والوں کو یہ کیوں کر رہے ہیں حالانکہ علیہ السلم کی مبارک زبان ہے میں اس لئے سیکھ رہا ہوں اس لئے سیکھ رہا ہوں کہ یہ سب سے افضل زبان ہے اہل جنت کی زبان ہے قرآن کریم کی زبان ہے عبارت کس کس کی مضبوط ہے عربی عبارت اب یہ کچھ پوچھ لوں گا تو سب کی مضبوط عربی عبارت سرما انکزاری بھی نہیں کرتے جس کو آتا ہو بولے گا مجھے نہیں آتا یہ تو نہیں آتا تو چھپ میں عبارت کس کس کی کمزور ہے عربی اکثریت کی کمزور بلکہ یہ بعض جو ہیں جن ہاتھ نہیں کھڑے گئے اب یا تو شرما کر نہیں کھڑے کیوں گے یا ان کو ہوگی خوش فہمی کہ ہماری عبارت مضبوط ہے عبارت مضبوط ہے تو بہت مشکل ہے آج کل عربوں کی عبارت ہی مشکل ہوئی ہیں سب نہیں لیکن اقتداد ہے جیسے کہ جو مقامی لوگ عرب یاں بولتے ہیں جیسے اردو بولتے ہمارے ان کے بھی لوگت کی قیودات سے پاگ بولتے ساک اور تا بولتے عرب لوگ آج سلاسہ آپ تو سلاسہ بولتے نا یہ تلاتا بولتے ہیں کسی نے دیکھا ان لوگ یہ تا سے بولتے تلاتا میں بغداد شریف میں حضیر ہوا تھا جب تو ایک مصری تھا مصر کی زبان عربی مصری تھا وہ مزار کے جو کمرے بنے ہوئے تھے ان میں غوث پاگ کے شہزاد دے تھے ہزا عبدالغبار میں بولتا ہزا عبدالجبار اللہ عبدالغبار وہ عرف تھا اس کی عبارت آپ کے ساتھ میں اس کی عبارت کا جیم اور گاف کا مسئلہ فتح نہیں تھا بیچارے کو غوث پاگ پر خادیم تھا مزار کی خدمت جیسے فیضان بہت سار رکھا دی میں صفائی ہوں گے کوئی چھوک وہاں یہ حالت چیز کی بیچارہ عرب تعالی آپ کریم انشاءاللہ آپ کا صدقہ مجھے اللہ یہ نعم تضور عربوں سے بڑھنا چاہتے ہم میں اسی آپ کو عبارت پکی ہو جائے صرف اتنا یہ پیپر دیتے ہی ہاتھ رکھنے کی بدنی فیس بعض اوقات بپا یہ شیطان مسوسہ بلاتا ہے کہ بارہ ماہ سفر کریں گے دورانے سال سال چل رہا ہے بھول جائیں گے جنہوں نے فیل وقت بارہ ماہ سفر کیا ہے دورانے تلیم سفر کیا ہے ان کی تعلیمی کیفیت کیا پہلے سے نیچے گئی ہے یا اوپر آئی ہے یا ویسی ہی ہے اگر ویسی ہی ہے تو نقصان تو خسارہ تو ہے جیسے گئے ہیں ویسی واپس آئے ہیں یہ تو پلس ہی پلس ہے اس کا تو واقعی خود اپنا ہی میرا تجربہ ہے کہ بارہ ماہ مدنی کافلے میں سفر سے پہلے اور بات کی بہت زیادہ کیفیت تبدیل تھی بہت زیادہ شیخنے کو ملا اور بہت جذبہ بھی ہوتا کئی اسلام ایسے ہمارے ساتھ بھی تھے جو بارہ ماہ مدنی کافلے کے دوران ہی ان کا جامت المدینہ کا ذہن بنا اور آج وہ مدرس بھی ہیں بارہ ماہ سفر کرنے کے بعد اور اقتداد اسلام بھائی کو میں جانتا ہوں کہ بارہ ماہ مدنی کافلے میں سفر کر چکے ہیں اور ہر سال نمائی کارک کردگی ہوتے ہیں یہ ہیں وصوصے اور بعضوں کی مس گائیڈنس جو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بارہ ماہ سفر مت کرو پہلے درس نظامی کر لو اور تمہاری یہ ہو جائے گی پیچھے رہ جاؤ گے بھول جاؤ گے وغیرہ وغیرہ تو یہ بتائیے کہ آخر درس نظامی کے بعد بھی تو پڑھائے کی چھٹی ہوتی ہے ہو ہی جاتی ہے پھر کس کو عبارت یاد رہتی ہیں کوئی مدنی آیت ہوتی جس کو عربی کی عبارت پر عبور حاصل ہو جیسا اس کو عہد طالب العلمی میں تھا شاد نظر ہی ملے گا تبدریس کرنے والے ملیں گے تبدریس والے کی مضبوط ملے گی جو کام دندے میں لگ گیا تو پھر بھول جائیں گے جب آپ کو آٹھ سال پڑھنے کے بعد بھول لائے سات سال کے بعد آپ بھولو گے بھی تو شاید کم بھولو گے کہ آپ کوئی ٹینشن رہے گا نہیں میری کمزور ہو جائے گی کمزور ہو جائے تو آپ کچھ نوی ہاتھ پیر اس دوران بارہ ماہ مارتے رہیں گے اور مدنی بننے کے بعد وہ ہاتھ پیر مارتا بھی ہوگا میری عبارت انگلیزی آلے بھولنے آنگے انگلیزی نہیں بھی کر رہے اور نہ تخصص فیل فقر کر رہے کہیں ایسا کام دندے پہ چلے گئے کہیں امامت پہ لگ خطیب بن گئے اور ان کو عربی عبارت کیا یاد دے گی بھولنا تو قرآن کریم حفظ کر لیا واوا کتنا یاد ہے ایک تعداد ہوتی جو بلا دی جاتے یاد ان کو رہتا ہے جو دور آتے رہتے پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے ان کو یاد رہتا ہے تو یہی حال درس نظامی والوں کی ہے اگر پڑھتے پڑھاتے رہیں گے تو یاد رہے اور پڑھتے پڑھاتے نہیں رہیں گے تو بول جائیں گے جو عربی کا تو یہاں پاکستان میں یا ضرورت پڑھتی نہیں ہے نا اگر پڑھ بھی لیا کب تک یاد رہی تدریس کرو تو یاد رہی تدریس میں بھی آپ کو ٹوپک کون سا ملتا ہے اس سے یاد رہے گی ورنہ ہو سکتا کہ ایسا کوئی بارگاہ میں شیئر بھی سہبہ سے مگائی جاتی ہے تو اس کے بہت پیانوں سے نہیں نظروں سے بلائی جاتی ہے کسی لیے تو ہم بہت ہیں کہ نظروں سے پیئے ہو کیا کیا بنا تو نظروں سے پینا ہو تو بات بھی نظر سے کرنی چاہیے یا زبان سے امیر اہل ساربندی کروانی ہے اللہ کے لیے نہ ہوگا امامہ بندوانے کے لیے ہوا امامہ تو زمنان بندی جائے گا انشاءاللہ میں جیوں گا نہیں جیوں گا آپ جییں گے نہیں جییں گے کچھ پتہ نہیں نیت صرف رضا الہی ہو باقی زمنی جو فوائد ہوتے رہے کیونکہ مجھ سے امامہ بندوانہ معذلہ پھر حاصل کیا اگر نعوذ باللہ حب جا کے لیے سب کو سنانے کے لیے کر رہا ہے رضا الہی اگر مقصود نہیں تو پھر بندوانہ نہیں چاہیے کسی اور سے کہا ہوگا میں وہ اسرار بہت کر رہے تھے بارہ ماہ سفر نہیں کر رہے تھے میں نہیں باندھ رہا تھے بارہ ماہ سفر نہیں پا رہے تھے پھر میں نے اس کو سمجھا تھے آپ کے نیت کیا چاہتے ہیں اس سے یہی بات نہیں بندوانہ سمجھ پھر کبھی نہیں بولا کہ میرا باندھو امامہ یہ واقعی ہو سکتا اس نے اپنی دل کی کیفیت کی وجہ سے منع کر دیا کہ ٹھیک ہے باز آگیا ہو مجھ سے امامہ بنوانے میں رسک زیادہ نہ بندوانے میں رسک بظاہر نہیں بندوانے میں رسک نہ بندوانے میں تو یوں ہوگا کہ پھر یہ بولے کہ میں بچنے کے لئے میں نہیں بنوانے تو اب اپنا بول کے پھنسنے والی بات ہوگی کہ بھائی بڑا نیک آدمی حب جہا سے بچنے کے لئے اس نے نہیں بنوانے تو اب حوالے سے شیطان اس کو دبوشے گا نہ بولے تو اس لئے امام بندوانے کے لئے بارہ ماہ سفر جس نے کرنا وہ ارگز نہ کرے صرف اللہ کی رضا کی کرے اچھا یہ دور حدیث شریف سے جنہوں نے بارہ ماہ کی ترقیب کی اور جو آج تیار ہوئے ان میں اگر کوئی عصر ذہن بنتا ہو کہ بارہ دن کے جو مدنی کورس ہے اس میں معلمین کی کافی ضرورت ہے پوری دنیا میں مدنی کورس پھیلانا ہے اس سلطر میں بھی کوئی ذہن بنائیں یعنی یہ بارہ ماہ جو ہیں جیسے وہ بارہ ماہ اس طرح مدنی کورس کی حوالے سے گزاریں کورس کا معلم بنوں گا استاذ بنوں گا پڑھاؤں گا مجلس اجازت دے گی وہ بنیں گے کوئیٹی بھی ہونی چاہیے پاس نہ ہو تو بات کی بات ہے نیت کرنے میں تو حرج ہی نہیں کہ جس کی نیت بنتی ہو وہ نیت کریں کہ آپ اس کے معلم بنیں گے وہ مفتی فاروق مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھنا ہے تو انہوں بولا کہ پوچھے کیا پوچھتے ہیں مجھے مفتی صاحب کرنی مجھے مفتی صاحب کرنی مفتی صاحب انہوں نے یہ تسلیم ہی نہیں کہ میں مفتی ہوں تو کوئی یا سیدی کہے مجھے تو مجھے اس کو جواب دینا چاہیے یا نہیں جا کرنا چاہیے جواب دو تو یا سیدی خود کو تسلیم کیا پاپس سوال یہ کرنا تھا کہ جیسے آپ پہلے فرما رہے تھے ظلفوں کے بارے میں تو اگر ایک سلم بھی ایسا ہے کہ جو ظلفیں رکھتا ہے رکھنے کے بعد امام سری بھی اس کے سر پر ہوتا ہے اور اسے پسینہ بہت زیادہ آتا ہے جس کی وجہ سے اس کے سر سے بدبو آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ نہ آتا بھی ہے روز کے روز یا دن میں دو مرتبہ نہ آتا بھی ہے لیکن یہ پسینے کی بدبو جو ہے اس سے دور نہیں ہوتی سر میں ہے اس وجہ سے اب وہ زلفیں رکھے گا یا پھر یہ ہے کہ زلفیں ہیں اگر بدبو آگی تو مسجد میں جانا کیسا ہوگا اس کے بارے میں اگر یہ تجربہ ہے کہ زلفیں ہوتی ہیں تو بدبو آتی ہے امامہ شریف ہوتا ہے تو بدبو ہو جاتی ہے اور اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو بدبو نہیں ہوتی مسجد اندر بارکاتو بابا غلام رسول تاریح صحابی عجیم غیر مقیم مغرب تائشہ درجہ حفظ پڑھانی کی ترقیب ہے اور الحمدللہ تین ماہ سے مسلسل ہر جمرات کو تمام ہی طلبہ کو اجتمع میں شرکت کروانی کی ترقیب ہے استقامت کی آپ دعا فرما دیں کہا قیام جناب کا مدرسہ فیضان عویس قرنی مشاء غیر مقیم کئی ہوں گے مشاء مرحبا الحمدلل سلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علی شعی عبادت تو در سے تصبی موسیقی